بسم اللہ الرحمن الرحیم ملازمہ کیا ہے جلد کی اوپر گہرے دھبے جو جلد کے کھلیوں میں میلنن کی زیادہ پیداوار سے بن جاتے ہیں انہیں ملازمہ کہتے ہیں ملازمہ کو بعض اوقات چھائیے یا عمر کے بڑھنے کے ساتھ پڑھنے والے دھبے سمجھا جاتا ہے لیکن یہ خصوصی طور پر بڑے گہرے اور بھدی شکل کے ہوتے ہیں ملازمہ کی وجوات تحقیقات سے کوئی خاص وجہ سامنے نہیں آسکے اس کے باوجود کچھ عوامل خاص اہمیت کے حامل ہیں مروسیت اور ہرمونز کی تبدیلی یا پیداوار جیسے کہ یہ عاملہ خواتین میں عام ہے اس کو حمل کا ماسک یعنی پریگنسی ماسک بھی کہا جاتا ہے سورج کا زیادہ دیر تک سامنا کرنا یا خاندانی منصوبہ بندی فیملی پلاننگ کی گولیوں کا بہت زیادہ استعمال کچھ عدویات جیسے کہ ملیریا کے لیے استعمال ہونے والی عدویات یا انٹی بائٹکس اگر اس کے علاج اور اتیاد کی بات کریں تو ہفتے میں تین سے چار مرتبہ اچھے سکراب سے چیرے کو نرمی سے رکھ لیں اس سے جلد میں نئے خلیوں کی پیداوار ہوتی ہے پرانی جلد گہری جلد اترتی ہے ہستہ ہستہ نئی اور تازہ جلد آنے لگتی ہے اچھا سن بلاک استعمال کریں جو کم از کم ایس پی ایف تھرٹی یا زیادہ کو زیادہ دیر سورج کا سامنا کرنے سے پریز کریں دیر سارا پانی پیئیں کم از کم آٹھ گلاس روزانہ جب آپ کے جلد کے خلیوں میں پانی کی مقدار ٹھیک ہوتی ہے تو جلد کے بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں چینی اور نشاستہ دار غزاؤں سے پریز کریں انٹی آکسیڈنٹ خوراک کا زیادہ استعمال کریں جیسے کہ انگور وغیرہ یعنی انگور کو زیادہ سے زیادہ کھائیں روزانہ ویٹیمن سی اچھی مقدار ملیں خوراک میں یا پھر ایکسٹرا یعنی اضافی طور پر ویٹیمن سی میلنن کی پیداوار کو تیزی سے کم کرتا ہے غیرہ دبوں کو ہلکا کرتا ہے دو چمچ بیسن میں کچھ حلدی اور آدھے لیمون کا رس ملا کر ایک پیس تیار کر لیں اس ماسک کو افتے میں چار سے پانچ دفعہ بیس منٹ کے لیے لگائیں اپنے سکراب میں لیمون کا رس یا سیپ کا سرکہ شامل کریں اس سے اپنے جل کی کلینزنگ کریں گلائی میں یعنی راؤنڈ شیپ میں گہرے دبوں کو آپ نے سپیشل ایمپارٹس دینی ہے اس عمل کو آپ نے ہفتے میں تین بار کرنا ہے متاثرہ حصے کو جو بھی جدر دبیں ہیں وہاں پہ الویرہ جل سے مساج کریں الویرہ جل میں ایسے خاص چیزیں پائی جاتی ہیں جو بھورے دبوں کو یا براؤن سپارٹس کو ہلکا اور نم کر دیتے ہیں روزانہ اس جل سے پندرہ میٹ تک آپ نے راؤنڈ شیپ میں یعنی گلائی میں انٹی کلاک وائز اور کلاک وائز آپ نے مساج کرنا ہے جئی کا آٹا یعنی جو کا آٹا اور دودھ کا مکشر بنا لیں متاثرہ اسے پر روزانہ لگائیں جئی کے آٹے میں ایسے قدرتی اجزاء پہ جاتے ہیں جو جلد کو تازخی بخشتے ہیں اور بھورے دبوں کو ہلکا کرنے میں مدد دیتے ہیں ایک کپ کچھا دلیا اور آدھا کپ دودھ لیں اس سے متاثرہ اسے کا مساج کریں اس مکشر کو چہرے پر تیس منٹ کے لیے لگے رہنے دیں پھر اس کو گرم پانی سے دھولیں اور سافت دولیوں سے خوش کر لیں متاثرہ اسے پر روزانہ حلدی کا پیسٹ لگائیں حلدی میکرکومین یہ پایا جاتا ہے جس میں رنگت کو ہلکا کرنے کا قدرتی خصوصیات پائی جاتی ہیں پانچ سے چھے کھانے کے چمچ حلدی کے پورٹر میں دس کھانے کے چمچ دودھ شامل کریں اور اس میں ایک چمچ بیسن کا پورٹر شامل کریں مکشر سے متاثرہ ایسے کا ہلکا ہلکا مساج کریں اور تیس منٹ کے لیے لگا رہنے دیں پھر چہرے کو دھولیں اور خوش کر لیں شاید اور بادام کا پیس متاثرہ جلد پر روزانہ لگائیں شاید اور دودھ میں پروٹینز پائی جاتی ہیں جو جلد کی رنگت کو ہلکا کرنے میں مدد دیتی ہیں ایک کپ بادام ایک بلینڈر میں ڈالیں آدھا کپ شاید اس کے ساتھ بلینڈ کریں یہاں تک پیس بن جائے ہلکے آتوں سے متاثرہ ایسے کا مساج کریں اور تیس منٹ تک لگا رہنے دیں پھر چہرہ دھولیں اور خوش کر لیں متاثرہ جلد پر ہر روز لیمون کا رس لگائیں لیمون کی رس میں سٹرک ایسٹ پائی جاتا ہے جو جلد کو بالوں جلد کو اور بالوں کی رنگت کو ہلکا کرنے میں مدد دیتا ہے ایک تازہ لیمون کا رس نکالیں اس سے متاثرہ حصے کا مساج کریں اور بیس منٹ تک لگا رہنے دیں اس کے بعد دھولیں پیاز کے بیچ لے لیں ان کا پانی کے ساتھ ایک پیس تیار کر کے اس کو چہرے پر لگائیں تازہ تلسی کے پتوں کا رس نکالیں اس میں کافور کا پورٹر شامل